اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن کینگ لیئر پادشاہ لیئر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ فور تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور لیئر نے کہا کہ یہ کتنی ہی سننے میں الٹی اور نامناسب بات ہے اور وہ اپنی ہی بیٹی سے خوراک اور لباس کے لیے سوال کرے اور اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گا اور اس نے کہا کہ وہ یہاں پر ریگن تمہارے ریگن کے ساتھ قیام کرے گا اور اس کے پاس یہ جو اس کے سو نواب ہیں کہتا ہے کہ باچہ نے کہا کہ اس کے پاس جو آدھی سلطنت ہے نا وہ مت بھولو جو میں نے جس سے تمہیں نوازا ہے اور اس نے کہا کہ تمہاری جو آنکھیں ہیں نا دوسری بیٹی کو کہا کہ گونرل کتنا سخت نہیں ہے بلکہ نرم اور مہربان ہے اور اس نے کہا کہ گونرل کے ساتھ رہنے کی بجائے وہ جو اپنے آدھی جو اس کے خدمت گزار ہیں ان کو برخواست کرے گا وہ فرانس واپس چلا جائے گا گونرل کے پاس نہیں جائے گا اور کہتا ہے تھوڑی سی وہاں سے ان سے بہت تھوڑی پینشن طلب کرے گا وہاں کے بادشاہ سے جس نے اس کی جائداد میں کوئی حصہ لیے بغیر اس کی تیسری بیٹی سے شادی کی تھی اب وہ جو ہے نا ریگن سے زیادہ مربانی کی سلوک کی توقع رکھنے میں جو ہے باپ سے غلطی ہو گئی کیونکہ وہ بھی اپنے بہن گونرل کے مقابلے میں وہی سلوک اس نے باپ کے ساتھ روا رکھا کہ وہ اپنی بہن سے بھی زیادہ بلکہ خراب سلوک کرنے میں اس سے بھی سبقت لے جائے گی اس نے کہا کہ جو پچاس نواب بھی نا اس کی خدمت کے لیے زیادہ ہیں اس نے کہا کہ پچیس جو ہے نا وہ کافی ہیں پھر کیا ہوا کہ بادشاہ لیر جو تھا وہ مایوس ہو گیا گونرل کے طرح واپس مڑا کہ وہ گونرل کے ساتھ واپس چلا جائے گا اس نے کہا کیونکہ پچاس جو ہے نا وہ پچیس کا دگنا ہے اس لیے وہ گونرل کے ساتھ چلا جائے گا اور یہ کہ اس کی جو محبت ہے نا ریگن کے مقابلے میں دگنی ہے لیکن گونرل نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا تو کہ پچیس کی بھی کیا ضرورت ہے اور ایون ٹین اور فائی بلکہ دس یا پانچ کی بھی کیا ضرورت ہے جب اس کی یا اس کی بہن کے خادم اس کے خدمت کرنے کے لیے ہیں تو اس کے اپنے خدمت گزاروں کا یہاں پر کیا کام ہے لہذا یہ جو دو ظالم بیٹیاں ہیں اب یہ جو ہے نا اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ظلم کرنے میں ایک دوسرے سے بہت آگے بڑھ رہی تھی جبکہ یہ والد ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا اب یہ جو ہے نا آہستہ اس کے سارے خادموں سے اسے محروم کر رہی تھی اور یہ وہی بادشاہ تھا جو کبھی بادشاہ رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہے کہ اس تمام عزت اور احترام سے جو اس کے پاس یہ ظاہر کرنے کے لیے رہ گیا تھا کہ وہ بھی کبھی اچھے وقتوں میں بادشاہ رہا تھا خوشی یہ نہیں کہ شاندار خادم ضروری ہے لیکن ایک بادشاہ سے بھیکاری بننا بہت مشکل تبدیلی ہے کہ کہاں بادشاہ جو ہے لاکھوں کو حکم دینے کے بعد ایک ایسی حالت میں بدلنا کہ جب ایک بھی اٹینڈنٹ یعنی کہ ایک بھی خادم نہ ہو اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی بیٹیاں جو ہیں اس کی طرف سے انکار کر رہی تھی اور ناشکری انکار میں ناشکری بھی کر رہی تھی اس سے زیادہ یہ کہ جس کی تکلیف کا اس سے سامنا کرنا پڑھ رہا تھا کہ دوہری تکلیف جو اس کو ہو رہی تھی اور جس بات نے اس کا دل جو ہے وہ چیر کے رکھ دیا تھا وہ یہ تھا اس کا یہ فیصلہ کہ اس نے بے وکوفانہ انداز سے اپنی پوری کی پوری سلطنت تھی اپنی ان دو بیٹیوں کے حوالے کر دی اور جب وہ بول رہا ہوتا تو وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا بولتا ہے اس نے ان دو بڑی غیر فطری جو بڑی بطلب اپنی بیٹیوں کو کہہ رہا ہے بڑی عورتوں سے انتقام لینے کا وعدہ کیا اور اس نے ان کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا دنیا والوں کے لیے کہ یہ دنیا کے لیے ایک خوف کی علامت ہونی چاہیے یہ دونوں جبکہ وہ ان کاموں کے بارے میں فضول طور پر دھمکیاں دے رہا تھا جو اس کے کمزور بازو کبھی بھی نہ کر سکے اب کیا ہوا کہ بہت تیز آندھی اور گرت چمک کے ساتھ جو ہے وہ باری شروع ہو گئی اور اس کی بیٹیاں ابھی بھی اپنے اس بات پر ڈٹی ہوئیں تھیں کہ وہ اس کی خدمت گزاروں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گی اس نے اپنے گھوڑے بلالیے اور چوز رادر تو انکانٹر دی اٹموسٹ فری دی سٹروم ابروڈ اس نے کہا کہ باہر شدید آندھی کے غصے کا مقابلہ کرنے کا بادشاہ نے ارادہ کیا اس نے کہا کہ اندر ان ناشکری بیٹیوں کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے قیام کرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر آندھی کا مقابلہ کروں اب بیٹیوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خود کو تکلیف دیتے ہیں ان کی یہ جائز سزائے ان کی پنشمنٹ جائز ہے اور اس حالت میں اس کنڈیشن میں انہوں نے اپنے والد کو باہر جانے دیا اور ان کے جاتے ہی پیچھے سے اپنے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیئے دی وائنڈز ور ہائی آندھی بہت تیز تھی اور بارش اور توفان بڑھتا گیا جب بڑھا آدمی ان اناسیر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا جو کہ اس کی بیٹیوں کی ظلم اور بے رحمی سے زیادہ شدید نہیں تھا اب کیا ہوا کہ کئی میلوں تک بہت ہی کم جھاڑیاں تھی کئی بنجر علاقے میں اس تاریخ رات میں انہیں توفان کا سامنا تھا بادشاہ کینگ جو ہے وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا پھرتا رہا اور گرج اور چمک اور ہواوں کو خاتر میں نہ لیا اور اس نے ہواوں سے کہا کہ وہ زمین کو سمندر میں لیا اور کہا کہ سمندر کی جو لہریں ہیں ان کی لہروں کو پھلا کر یہاں تک لے آئے کہ زمین اس میں زمین کو اس میں ڈبو دے اور یہاں تک کہ زمین پر انسانوں کی طرح کے غیر احسان مند اور ناشکر گزار جو جانور ہیں ان کے نام و نشان بھی باقی نہ رہیں بادشاہ کے پاس اب کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا سوائے اس مسخرے کے جو کہ ابھی بھی اس کے ساتھ دے رہا تھا جو کہ ابھی بھی بادشاہ کی بدقسمتی کا اپنے مبالغہ بری باتوں سے مزاق کر رہا تھا کہہ رہا تھا یہ ایک بہت شرارتی رات ہے تیڑنے کے لیے لیکن وہ جو ایک بہت بادشاہ کی یعنی کہ تھوڑی عقل رکھنے والا تھا جو زندہ دل بھی تھا اور یہ ہوا اور یہ بارش جو کہ بارش اپنی خوش قسمتی کو ضرور موضوع بنانا چاہیے اگرچہ کہ بارش جو ہے نا وہ روز ہی برستی ہو اور یہ قسم کھاتے ہوئے کہ یہ خاتون کا جو فخر ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک بہت ہی بریو نائٹ ہے یعنی کہ بہادر رات ہے اس عظیم بادشاہ کو اس کے وفادار ساتھی جو کہ ارل آف کینٹ تھا اس نے پایا جو کہ اب سائیس میں تبدیل ہو گیا تھا جو کہ اس کے بہت پہلوں میں بلکل قریب تھا کبھی حالانکہ بادشاہ نے اسے ابھی تک نواب کی حصیت سے پہچانا نہیں تھا اور اس نے کہا اللہ سر آر یو ہیر کے افسوس ہے جناب تم یہاں کہاں ہو کریچرز دیٹ لوو نائٹ کے مخلوق جو رات کو پسند کرتی ہے اس طرح کی راتوں سے محبت نہیں کرتی کہ یہ جو خوفناک توفان والی رات ہے اس نے جانروں کو ان کے چھپنے کی جگہ تک سے بھی محروم کر دیا ہے کہ آدمی کی جو فطرت ہے اس عذیت یا خوف کو برداشت نہیں کر سکتی لیر نے اسے برا بھلا کہا اور کہا جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں نا یہ وہاں پر محسوس نہیں ہوتی جہاں پر ایک بہت بڑی بیماری لگی ہوئی ہو بہت بڑی بیماری کسی کو اگر چمٹی ہوئی ہو تو جب ذہن پرسکون ہو تو جسم کو نازک بننے کے لیے وقت ملتا ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر کے جو توفان تھا نا وہ اس نے اس کے سارے حواسوں کو اڑا کر رکھ دیا تھا اور وہ باتیں جو اس کے دل کے اندر بار بار آ رہی تھی اور وہ ابھی بھی ناشکری کا اس نے ذکر کیا کہتا ہے کہ کیا ہو مو جو ہے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دے جو ہاتھ اس کے مو تک خوراک لے جانے کا ذریعہ ہے فور کیونکہ پیرنٹس ور ہینڈز کیونکہ والدین وہ ہی ہاتھ ہیں اور فوڈ اور خوراک ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سب کچھ ہے جو اچھا سائس جو تھا اس نے ابھی تک اپنی جو التجائیں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی تھی کہ بادشاہ کو کھلی ہوا میں اس طرح قیام نہیں کرنا چاہیے اور آخر کار اس نے بادشاہ کو رازی کر لیا کہ ایک چھوٹی سی جھومپڑی بنی ہوئی تھی جو کہ جھاڑیوں کے اوپر بنی ہوئی تھی کہ اس کی اندر چلے جائے تاکہ اس طوفان اور بارش سے بچ سکے جہاں پر یہ بادشاہ بے وکوف جو ہے وہ پہلے داخل ہوا سیڈنلی رینک پیک اور اچانک سے ڈر کے باہر تیریفائیڈ ڈر کے باہر آ گیا سینگ دیٹ ہی ہے سینہ سپیرٹ یہ کہتے ہوئے کہ وہاں پر اس نے کوئی روح دیکھی ہے لیکن تحقیق کرنے پر یعنی کہ معلوم کرنے پر ثابت ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا جھومپلی کے اندر بدرو نہیں تھی برکے ایک کوئی غریب بھکاری تھا جو کہ اس ویران جھومپلی میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوا تھا اور بدروہوں کے متعلق باتیں بنانے نے اسے جو ہے ڈرہ دیا جو کہ دہات کے رحم دل لوگوں سے روپیہ بٹھوڑنے کا ایک اچھا طریقہ تھا جو کہ ملک میں گھومتے پھرتے تھے اور یہ فقیر اپنے آپ کو غریب کہتے تھے کہتے تھے کہ خود کو ٹوم اور غریب ٹرولی کہتے تھے اس بیچارے غریب ٹوم کو کون پیسے دے گا یا کوئی چیز دے گا اور انہوں نے اپنے ساتھ پین اور کیل اور روز میری کے جو سپرنگز ہیں اپنے بازوں پر چپکائے ہوتے ہیں تاکہ ان سے خون بہا دیں اور اس طرح کے خوفناک کاموں کے ذریعے اور آدھے دعا کے ذریعے ان کی لانتوں سے بچنے کے لیے یہ جو ہیں ملک کے عام جاہل لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور خوفزدہ کرتے ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کو خیرات دینے پر ان کو مجبور کر دیتے ہیں یہ غریب ساتھی بھی ایک ایسا ہی تھا اور بادشاہ نے اسے اتنی برے حالات میں دیکھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک چادر کے سوا جس سے اس نے اپنا ننگا جسم دھاپا ہوا تھا اسے مائل نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن یہ ساتھی ایک باپ تھا اب وہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جس نے سب کچھ اپنی بیٹیوں کو دے دیا تھا اور اپنی ایسی حالت بنائی ہوئی تھی کہتا ہے کہ اپنی ایسی حالت بنائی ہوئی تھی اس کے خیال کے مطابق کوئی بھی چیز انسان کو نہ ایسی قابل رحم حالت میں لے کر نہیں جا سکتی سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے نامہربان بیٹیوں کے یہ اور اس کی طرح کی بہت سی بے لگام اس طرح کی باتیں کہ بادشاہ جو فضول طرح کی باتیں کر رہا تھا سائیس نے صاف طور پر اندازہ لگا لیا کہ ذہنی طور پر وہ ابھی ٹھیک حالت میں نہیں ہے بیٹیوں کے برے سلوک نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا اب اس جو شریف ارل آف کینٹ تھا اس کی وفاداری کو کچھ ضروری کاموں کے لیے خود کو ظاہر کرنا تھا جسے ابھی اب جس کاموں کو اس نے اب انجام دینا تھا فرینڈز یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ فور کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ پارٹ پڑھنے کے لیے آپ پارٹ فائیو والی ویڈیو دیکھئے موسیقی